اوضو باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم محترم سامعین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو میں آپ کو اپنے چینل اقصہ اسلامی کا ایڈوکیشن میں حسامدید کہتی ہوں اور دعا کرتی ہوں اللہ تعالیٰ آپ سب کو حش رکھے آباد رکھے اور آپ پر اپنی ہزار رحمتیں بارش کی طرح برسائیں سامعین آج میں آپ کے ساتھ جمعہ المبارک کا وظیفہ شیئر کروں گی جو کہ بہت ہی مجرب اور آسان ہے اس وظیفے کی بہت ہی فضیلت و برکات ہیں یہ بہت ہی بابرکت اور آزمایا ہوا عمل ہے آپ اس عمل کو اس وظیفے کو جمعہ المبارک والے دن کر کے تو دیکھیں اللہ کی رحمت آپ پر کس طرح برستی ہے یہ آپ خود اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے انشاءاللہ آج کا وظیفہ ان لوگوں کے لیے ہے جو چاہتے ہیں کہ اللہ پاک ان کے رزق میں اضافہ کرے ان کے رزق میں خیر و برکت ہو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے کاروبار کو وسیع و کشادہ کرے اور ان پر اپنی رحمت بری نظر کرم جمعے رکھے اپنی رحمتوں اور نعمتوں کی بارشیں ان کے گھر پر ہوتی رہیں تو وہ لوگ اس عمل کو اس وظیفے کو لازم کرے اس کے علاوہ اس عمل کو وہ لوگ بھی کر سکتے ہیں جو چاہتے ہیں کہ اللہ پاک ان پر رزق کے تمام دروازے کھول دے اور وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے جتنا مانگے اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں دگنا عطا کرے تو وہ لوگ اس عمل کو اس وظیفے کو جمعہ المبارک والے دن کرے اور اللہ کی بارگاہ میں رو رو کر مانگیں گڑ گڑا کر مانگیں انشاءاللہ اللہ پاک آپ کی ہر دعا کو سنے گا اور قبول فرمائے گا سامعین اگر آپ کو رزق کی تنگی کا سامنا ہے آپ کی زندگی مشکلات میں گھیری ہوئی ہے آپ ان مسائل کی وجہ سے مایوسی کا شکار ہیں تو آج ہم آپ کو ایک ایسا عمل بتائیں گے جس کے کرنے سے انشاءاللہ اللہ پاک آپ کے رزق میں بے پناہ اضافہ کر دے گا اور آپ کو تمام پریشانیوں سے نجات ملے گی اور آنے والی پریشانیوں سے بھی آپ محفوظ رہیں گے تمام مشکلات سے آپ کو چھٹکارہ ملے گا تمام مصیبتوں سے آپ کو چھٹکارہ ملے گا اور آپ کی زندگی آسان ہو جائے گی مختاجی سے آپ بچے رہیں گے غربت سے آپ بچے رہیں گے اور اللہ کی برکتیں رحمتیں اور نعمتیں آپ پر بارش کی طرح بڑھسیں گی تو آپ نے اس عمل کو اس وظیفے کو جمعت المبارک والے دن کر کے اللہ کی بارگاہ میں خلوص دل سے نیت سے اللہ سے دعا مانگنی ہے انشاءاللہ اگر آپ کی نیت اچھی ہوئی تو اللہ پاک آپ کو اپنی نعمتوں سے اس طرح نمازے گا کہ آپ خود حیران ہو جائیں گے تو جمعت المبارک کا دن بھی بہت افضل اور فضیلت والا ہے تمام دنوں سے افضل ترین دن ہے تو آپ نے جمعت المبارک والے دن اس عمل کو کر کے اللہ کے حضور گڑ گڑا کے مانگنا ہے انشاءاللہ اللہ پاک آپ کو ضرور عطا کرے گا تو چلیں آپ کا وقت ضائع کیے بنا ہم اپنے مقصد کی طرف چلتے ہیں وظیفہ ذکر کرنے سے پہلے میری آپ سے ایک گزارش ہے کہ میری ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھئے گا اور جن لوگوں نے ابھی تک میرے چینل اقصہ اسلامی کی ایڈوکیشن کو سبسکرائب نہیں کیا وہ نیچے مجود لال رم کے بٹن کو دبا دیں اور ساتھ مجود گھنٹی کے بٹن کو دبا دیں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کی اپ ڈیٹ آپ تک بہ آسانی پہن سکے جزاک اللہ وظیفہ کرنے کا طریقہ اچھی طرح سن لیں اور سمجھ لیں کہ آپ نے اس عمل کو کرنا کس طریقے سے ہے جمعت المبارک والے دن آپ نے پنجگانہ نماز کی پابندی لازم کرنی ہے آپ نے جمعت المبارک والے دن ہر نماز کے بعد اللہ کے چار ناموں کو پڑھنا ہے اللہ کے یہ چار نام کیا ہیں اور انہیں پڑھنا کیسے ہے یہ بھی توجہ سے سن لیں بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ نے اللہ کے ان چاروں ناموں کو اکٹھا پڑھ کر ایک تصور کرنا ہے اور اسی ترتیب سے اسی طریقہ کار سے آپ نے ان ناموں کو 101 مرتبہ ہر نماز کے بعد جمعت المبارک والے دن پڑھنا ہے لیکن جب آپ نے نماز جمعہ ادا کرنی ہے تو نماز جمعہ ادا کرنے کے بعد آپ نے اللہ کے ان چاروں ناموں کو جب پڑھ لینا ہے تو ساتھ آپ نے ایک سو مرتبہ ان کلمات کا بھی ورد کرنا ہے جو اب میں آپ کو بتانے لگی ہوں توجہ سے سن لیں ان کلمات کا آپ نے ایک سو مرتبہ ورد کرنا ہے اللہ کے ناموں کو آپ نے 101 مرتبہ پڑھنا ہے اور ان کلمات کو آپ نے ایک سو مرتبہ پڑھنا ہے اول اور آخر آپ نے ساتھ ساتھ مرتبہ یا 11 مرتبہ درود ابراہیمی لازم پڑھنا ہے اور اس کے بعد جب آپ نے وظیفہ مکمل کر لینا ہے تو پھر آپ نے بارگاہ الہی میں خصوصی دعا کرنی ہے رو رو کر گڑ گرا کر نہائیت آجزی انکساری سے آپ نے اللہ سے مانگنا ہے انشاءاللہ اللہ پاک آپ کی ہر دعا کو سنے گا اور قبول فرمائے گا دعا آپ نے اللہ سے اس طرح کرنی ہے کہ یا اللہ اس عمل کو اس وظیفے کو میں نے خالص تیری رضا کے لیے کیا ہے مولا مجھے اپنی رضا میں راضی فرما مولا تو مجھے جس حال میں بھی رکھے مجھے صبر و شکر کرنے کی توفیق عطا فرما اور یا اللہ اس پاک بابرکت دن کے صدقے اپنے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے میرے رزق کو وسیع و کشادہ کر دے میرے رزق میں خیر و برکت عطا فرما اور مولا مجھے اپنے خزانے سے عطا کرنا کبھی کسی کا مختاج نہ بنانا اور مولا مجھے جب بھی ضرورت پڑے تو میری غیب بھی مدد کرنا اس طرح آپ نے اللہ تبارک و تعالی سے خصوصی دعا کرنی ہے رو کے دعا کرنی ہے نبی کا صدقہ دے کر آپ نے اللہ سے مانگنا ہے انشاءاللہ اس عمل کے کرنے سے اللہ پاک آپ کی ہر مشکل کو آسان کرے گا ہر مصیبت سے آپ کو نجات ملے گی رزق میں اضافہ ہوگا کاروبار میں خیر و برکت ہوگی اور اللہ کی رحمتیں اور برکتیں آپ پر نازل ہوں گی اور اللہ پاک اپنی رحمت کا سایہ آپ پر صدق قائم و دھائم رکھے گا انشاءاللہ تو آپ اس عمل کو اس وظیفے کو ہر جمعت المبارک والے دن بھی کر سکتے ہیں اگر آپ اس عمل کو اپنی زندگی کا معمول بنا لیں گے تو انشاءاللہ آپ ان تمام فوائد سے مستفید ہوتی رہیں گے جن کا میں نے آپ کے ساتھ ذکر کیا ہے اور اس عمل کو کرنے سے اللہ تبارک و تعالی آپ سے راضی بھی ہوگا آپ کو رضا الہی بھی حاصل ہوگی تو آپ اس عمل کو اس وظیفے کو خود بھی کریں اپنی عزیز و کار فیملی میمبرز فرنڈز اور نیبرز کے ساتھ شیئر بھی کریں تاکہ تمام لوگ اس وظیفے سے مستفید ہوں آپ کو اور مجھے صدقہ جاریہ کا ثواب ملتا رہے تو یہ تھی جمعت المبارک والے دن اللہ کے ناموں کا ورد کرنے کی فضیلت و برکات وظیفہ و فوائد جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا ہے امید کرتی ہوں آپ کو میری ان تمام باتوں اور وظائف کی اچھی طرح سمجھ آ چکی ہوگی اگر آپ کو میری کسی بات کی سمجھ نہ آئے تو آپ کامیٹ باکس میں پوچھ سکتے ہیں ہم آپ کی رہنمائی ضرور کریں گے اس کے علاوہ میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ مجھے فیس بک پیج اور انسٹراکرام پر بھی فالو کریں وہاں بھی آپ کی رہنمائی کے لیے بہت ہی اچھی اچھی باتیں اور احادیث نبوی کے متعلق آپ کو معلومات ملے گی آخر میں اللہ سے دعا ہے اللہ ان تمام باتوں پر مجھے اور آپ تمام سامائن کو عمل کرنے اور دوسروں کے ساتھ صدقے کی نیت سے شیئر کرنے کی توفیق دے پنجگانہ نماز پڑھنے کی توفیق دے سیرات مستقیم کرسٹے پر چلنے کی توفیق دے اور جمعت المبارک والے دن زیادہ سے زیادہ آقا علیہ السلام کی خدمت میں درود پاکہ نظرانہ پیش کرنے کی توفیق دے اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک کریں شیئر کریں ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ مجود بیل آئیکن کو دبا کے آل نوٹفکیشن پر کلک کریں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کی اپڈیٹ آپ تک بہ آسانی کو ہن سکے اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا انشاءاللہ پھر کسی نئے وظیفے یا اچھی معلومات کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے تب تک کے لئے اجازت دیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ